میں آتا ہوں سر لبرا لبرا کی طرف پہلے دو دن تو سس رویس ہی ہے نسبتاً سس رویس ہی ہے لیکن ایک دو دن کے بعد صورتحال میں بہتری ہے پھر تیزی آ رہی ہے گرمی ہے آپ اسے گرمی بھی کہہ سکتی ہیں ستارہ اکتوبر کو یا تو آپ کو سفر پیش آ رہا ہے یا کسی کانفرینس میں آپ موجود ہوں گے یا یہ ہے کہ کسی سے بہت عام ملقات ہونے والی ہے جو بھی ہو بہت عام ہونے والے آپ اس بات کو ذہن میں رکھئے اور اس کی حمیت کو نظروں سے وہ جلنہ ہونے دیں اس کے علاوہ آپ یہ اگر سفر ہوا تھا آپ اس سے لفت اندوز ہوں گے اس کے علاوہ آپ کے لئے کوئی طبیعہ المیاد جو بہت پتے کی بات ہے وہ اب میں کہنے لگوں آپ نے بہت لمبے چوڑے مستقبل کے لئے منصوبے بنائے ہوئے ہیں میں اسے طبیعہ المیاد بھی کہہ سکتا ہوں طبیعہ المیاد منصوبے ہیں آپ کے اچھی بات ہے لیکن آپ ایک بات کو ذہن میں رکھ لیں چھوٹے موہ بڑی بات لیکن میں کر رہا ہوں آپ نے یقین مزانی افراد سنو گا give and take کچھ دو تو کچھ ملے گا یہ جو ہفتہ ہے آپ اس بات سے چپٹ جائیں give and take کریں کریں اور اپنے معاملات حل کریں یہ ہو رہا ہے یہ افراد give and take کے لئے اس سے بھی زیادہ عام بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ عمام آپ کے تر موہ لگائے ہوئے ہیں آپ کا موہ دیکھ رہے ہیں ہر وقت سوچ رہے ہیں آپ کی رہنمائی کے لئے تڑپ رہے ہیں اور آئے دن تڑپ میں اضاف ہو رہے ہیں آپ کے پلینٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمام کا تڑپنا بے چائن ہونا حد ہو گئی ہے آپ باہر نکلیں باہر نکلیں اس کو کیٹر کریں اور یہ واضح آپ کے حرص کو بایا ہوئے ہیں اور یہ میرے میں قائد عمران خان کا بھی یہی سٹار ہے تو پروفیسر صاحب انڈائریکٹلی یہی کہہ رہے ہیں کہ بس ان تریخ دے دیو آج ہیں جی آگے آپ کے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں پلینٹر کے لئے کہہ رہا ہوں آج ہے جی سکورپیو اکرب اوکے جی میں اکرب کے طرف آتا ہوں اکرب حضرات آپ کو بہت زیادہ مواقع ملنے والے ہیں آپ ان مواقعوں سے فیدہ اٹھانے کے لئے تیار ہو جائیں اور اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے ان تبدیلیوں سے فیدہ اٹھانے کے لئے آپ کا اپنی شدت والی طبیعت پر کنٹرول کرنا ہوگا جو کہ آپ نہیں کرتے اگر آپ اس سے کنٹرول کر لیں اور مواقع جو آ رہے ہیں ان کو دل جمی سے کول مائنڈڈلی تھنڈے دل و دماغ سے آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آگیا اور آپ بہت کچھ حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں اور اس طرح آپ کی خود دماغی میں بھی اضاق ہوگا اور اس کے علاوہ مالی طور پر آپ کو بہت بڑا موقع ملنے والا ہے اس مالی مواقع کو ذہن میں رکھتے ہیں اپنے آپ پر کنٹرول کریں شدت کو کابو میں لائیں جذبادی سے بچیں جذباد سے بچیں اور یہ جو مالی معاملہ ہے اس کے باہر میں ذہنڈے دل سے سوچ کر فیدے اٹھائیں ٹھیک ہوگی آپ کو پچھلے تین چار مہینوں سے مالی طور پر کیا ہو چکا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے تو آپ پھر مالی معاملہ تو آپ کے سامنے آگئے موقع آگئے درست ہوگی اب میں آتا ہوں کوسی عزرات کوسی عزرات آپ کے مالی معاملات سامنے آئے پڑے ہیں سوچئے اس کے بارے میں برواقع قدم اٹھائیں گے تو آپ کے معاملات کے مطابق آپ کے جو مسائل ہیں معاملات ٹائم کے مطابق بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے اور آپ کسی بڑے بوجھ سے نجات حاصل کرتے نظر آتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور اس طرح آپ کے زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی آپ کی جو جہداد ہے وہ کوسی عزرات جن کی جہداد ہے اور پچھلے کئی سالوں سے جگڑا بنا ہوا ہے وہ اس بات کو غور سے سنیں کہ اس ہفتے شیطن کو یہ احساس ہو کہ یہ جو جہداد کا معاملات ہے اس میں کوئی چکر ہے آپ کے قریبی ریشدار آپ کو دھوکھا دے رہے ہیں اور اگر دو تین مہینے آپ نے کچھ نہ کیا تو دھوکھا ہو جائے گا تو مارچ میں آپ کو پتہ دے گا کہ آپ رہ گئے ہیں اور جہداد گئی تو یہ زیر مرخ لیجئے وہ بھی شبیست افلاق آج ہیں جی کیپریکون جدی حضرات جدی حضرات آپ کو یہ بڑی پریشانی ہوگی ہے یہ میرے محبوب قائد میاں نواز شریف کا سٹار بھی ہے آپ کے لہجے میں کچھ محبوبیت کی وجہ سے جو لہجہ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا آپ ذہر طریقے سے بات کریں جدی کیپریکون تو جو یہ جو کیپریکون ہے ان کو کسی آدمی نے یا کچھ گروپ ہے یا کچھ ساتھ نہیں ہے انہوں نے غلط سمجھا ہوئے اس غلطی کے وجہ سے حضرت کیپریکون جدی بہت پریشان ہے تو پلینر کروز ہے سر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ آپ چند دن انتظار کریں یہ آپ کی خامخا کا وہم ہے یہ صورتحال نارمل ہو جائے گی اور آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کچھ جدی حضرات نیا کام سیکھ رہے ہیں کچھ جدی حضرات کئی لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں تو یوں آپ کا اس حفظ میں پریکٹیکل لائف جو ہے وہ سامنے نظر آتی ہے کچھ جدی حضرات کی اور کام کے لحاظ سے بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے بہتری آ رہی ہے اس کے علاوہ آپ اپنے پیشہ ورانہ جو جو موڈ بنا ہوئے ہیں اسے برپور فیدہ اٹھانے کے لیے ستانہ اٹھانہ اکتوبر کو پورا اس کو توجہ دیں اور لیکن رہنمی طور پر جدی حضرات آپ اس ہفتے ڈپریشن کا شکار ہے بلکل حالات ہی ایسے ہیں تو اللہ تعالی ہم سب پر احمد کرے آج ہیں جی اب دلوی حضرات ایکیوئریس دلوی حضرات آپ کو مبارک جدی حضرات دلوی حضرات بہت زیادہ مبارک کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی خزانہ آنے والے اچھا ٹھیک ماشاءاللہ اس ہفتے آنے والے مالی توبر کو بہت زیادہ بہتری آنے والی ہے صورتحال اس طرح گھومتے گھوماتے آپ کی طرف آگئی ہے حق طبعہ شروع میں اگر آپ سفر کرنا چاہتے ہیں تو رکاوٹ آ رہی ہے فیلال پرگرام ملتوی کر دیں اور ستانہ اکتوبر کو عام اپنی جو نیچر ہے جس طرح آپ اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے ہیں طور طریقہ آپ کا سب محسوس کریں گے کہ آپ ان سب طور طریقے کے روزمرہ کی آداز سے کوئی الید ہے یہ آپ سٹائل اپنا رہے ہیں ہر کسی کو محسوس ہوگا کہ یہ آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اس طرح نہیں بیو کرتے آپ اس طرح سوشل لاحی میں اپنے آپ کو پیچھ نہیں کرتے تو اگر آپ یہ ہٹ کر نئے طور طریقوں کو اپنا کر دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں ویل کم ایڈ گو ایڈ اینڈ آپ کو بڑی اس چیز میں بہتری نظر آئے گی اور آپ سوشل لاحی میں اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے آپ کی زانت کی بارے میں بھی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنی زانت کہاں سے آئی ہے تو دلوی حضرات یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے بتائیں لوگوں کو کہ یہ بیٹھے بیٹھے زانت آپ کو کہاں سے آگئی ہے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کیونکہ یہ بھی ایک زانت کا مسئلہ ہے کہ اپنی زانت کے بارے میں بتانا تو یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اس کے علاوہ کوئی نیا طریقہ کار اختیار کر سکتے ہیں کاروبار اختیار کر سکتے ہیں لیکن کاروبار کو میں ہٹ کے کہوں گا کہ آپ کے ہاتھ کوئی خزانہ آنے والا ہے ٹھیک اگر آپ دلوی بے نیازی سے اپنے کام نہ لیا تو کہ آپ کام لیتے ہیں آپ اپنی شان سمیتے ہیں کہ میں بڑا بے نیاز ہوں تو پھر ٹھیک ہے بے نیاز بنے رہے مالی سورٹیال آپ سے بے نیاز ہو جائے گی بالکل ٹھیک تو اس سسلے میں مالی سورٹیال کوئی کچھ خیال کریں دوسرا یہ دلوی حضرات آپ کو کوئی وہ رہنماز ہے بنائے ہوئے لوگوں نے وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو اگر ایسے چاہتے ہیں تو آپ کچھ اپنا رول ادا کریں آپ رہنماز بن جائیں وقتی طور پر ٹھیک سنجید کے اختیار کریں گروہ بن جائیں اور لوگوں کو اگر وہ آپ سے رہنمائی چاہتے ہیں تو ان کی رہنمائی کریں ان کے مسائل حال کریں ان کی نظر آپ پر ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ مالی طور پر اس کے علاوہ بڑے مواقع ملنے والے ہیں ملنے والے آجائیں جی پائسز پہ آجائیں سعادت انفیادہ اٹھانے کی بات کریں آجائے پائسز پہ آجائیں بہتری آنے والی ہے اب میں آتا ہوں ہوتی حضرات ہاں سعجی حضرات آپ کو پچھلے ڈیٹھ دو سالوں سے اسکیوز می آپ زول کا نام نہیں سمنا چاہتے آپ پچھل دو دھاسوں سے ہوتی حضرات ہوتی افراد آپ پر زول سوار ہے افسردگی تھکاوٹ خوف کام نہ کرنے کو جی چاہنا کام کرنے سے پہلی سوچنا کہ یہ نہیں ہوگا تو اس قسم کی صورتحال سے آپ ڈیٹھ دو سال سے گرفتار ہیں اور تنائی میں بیٹھے رہتے ہیں اور یہ ڈیٹھ سال سے ہو رہا ہے ابھی یہ دو تین مہنے اور رہے گا تو ذرا آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں پازیٹیو سوچیں خدا رہا کیوں آپ پازیٹیو سوچنے کے بعد جب مارچ آنے والا ہے پھر آپ کو زندگی کا مقابلہ کرنا ہے درست پھر آپ کو سنجید ہونا پڑے گا اور وہ ڈھائی سال کے لیے سنجیدگی آ رہی ہے تو ابھی ان دو تین مہنے میں میں آلات پر نظر ڈالیں مصف طریقے سے سوچیں آگے بڑھنے کی کوشش کریں جب وہ مواقع مر رہی ہیں ان سے فیدہ اٹھائیں اور آپ کو میں جارز کروں کہ آپ کے مالی صورتی حال بہت اچھی ہے اٹھائیس اکتوبر تک پھر یکم دسمبر سے لے کر پانچ مئی دوہزار تئیس تک آپ کی مالی صورتی حال اچھی رہی گی تو اور آپ کو کہہ چاہیے تو اپنے آپ پر اپنے اس موڈ پر موڈ پر کنٹرول اور پازیٹیو سوچئے اور آگے بڑھیں اور خامخا کی ڈپریشن سے بچیں کیگا بڑھیں میں دیئے ؟ گر سوچ�디오 کیگا بڑھ good Hi